سلام Tibetan اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک اللہم بارک اللہ اللہم مبارک اللہ ہمیں اگر ہم اس سے دو تین آجتیں پہلے دیکھیں تو ایک روٹین ہے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت پوری تھی موسا علیہ السلام کے ساتھ اس میں درمیان میں جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ کی صفات کے بارے میں بتایا گیا پچھلی دو آیتیں تھیں اور جیسے ہی وہ مضمون کسی حد تک کمپلیٹ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام دینا تھا دیا اس کے بعد دوبارہ بعد پھر جہاں وہ بنی اسرائیل کی طرف جہاں وہ موڑی جا رہی ہے اور اس میں وہی چیز جہاں سے ہم نے وہ تھوڑا تھا کہ وہ دریاء پار کر کے سمندر کے پار کرنے کے بعد جب وادی سینہ میں آگئے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ان آیت کریمہ میں وہی چیز جہاں وہ ساری بیان کی جا رہی ہے وَقَطَعْنَاهُمْ اب لفظ دیکھئے کیا ہے اس میں ہمیں ملتا ہے قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے کاٹنا تقسیم کرنا نا کا مطلب کیا ہوا تقسیم کر دیا ہم نے ان کو اور اس کا جو مصدر ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ تکتیت ان سے ہے اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو وَقَطَعْنَاهُمْ اَفْسَنَةَ عَشَرَى اَفْسَنَةَ عَشَرَى بَارَا دو جمع دس اَسْبَاطًا اَسْبَاطًا یہ لفظ ثابت ان سے ہے ثابت ہوتا ہے اس کا واحد جیسے عرب میں قبیلہ بولتے ہیں نا اسی طرح عبرانی زبان میں اس کو اثبات کہتے ہیں ثابت کہتے ہیں بارہ قبیل اُمَّمَن اُمَّن کس کو کہتے ہیں قومِ گروہ اور ہم نے ان کو بارہ قبیلوں میں بارہ امتوں میں جہاں وہ بارہ تقسیم کر دیا وَعَوْحَيْنَا اور آلِف عمر کے لیے لفظ کیا ہے وَحِي کس نے کی ہم نے آہینہ اور بھیجی ہم نے وحی الہ موسیٰ ترہ موسیٰ کی اِزِسْتَسْقَاهُ اور لفظ اس میں کیا ہے ثقا کا مانا کیا ہوتا ہے پانی آس کا مانا کیا ہوتا ہے چاہنا ہوت کیا ہے ضمیر جب پانی چاہا کس سے کس سے موسیٰ سے اور وحی کی ہم نے ترہ موسیٰ کی جب پانی چاہا جب پانی مانگا اس سے قوم ہو اس کی قوم اور ہم نے وحی کی یہ ایک ٹوپک یہاں تک ہے یہ دوسری بات ہے وَعَوْحَيْنَا اِرَا موسیٰ اِزِسْتَسْقَاهُ اور وحی کی ہم نے ترہ موسیٰ کی جب مانگا اس سے قوم ہو اس کی قوم نے پانی اب دیکھیں یہ لفظ است یہ ہے وہ بابِ استفعال سے ہے اس کا مانا ہوتا ہے چاہنا طلب کرنا جیسے ہم جب نمازیں استسکا پڑھتے ہیں تو سکا تو پانی ہی ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پانی چاہتے ہیں اللہ سے انیزرب انیزرب یہ کے کے زرب کیا ہوتا ہے مارو بے اصا کا اصا کیا ہوتا ہے بے اصا کا الحاجرہ کے پتھر کے اوپر اپنی لاتھی مارو پر اصا لاتھی اپنی الحاجرہ الحاجرہ اس کو یا حجرہ سود نہیں کہتے ہیں وہی پتھر ہی ہے نا بیسیکلی یہ کہ مارو اپنی لاتھی پتھر کے اوپر فا ام باجاست فا ام باجاست پس ام بجاست ان سے اس کا مانی ہوتا ہے کسی تنگ چیز سے پانی کا بے نکلنا یا چسمہ پھوٹ پڑنا یہ تا جو ہے وہ آگتے جو ہے وہ غائب مونس ہے اور یہ غائب مونس جمع کے لیے ہے فا ام باجاست پھر بہن نکلے اس میں سے اس میں سے بہا اس میں وہ پوٹ نکلی منہو اس میں سے اصناتہ اشارتہ آئینہ بارہ آئینہ آئین کس کو کہتے ہیں جو چیز جاری ہوتی ہے آنک کو این کیوں کہا جاتا ہے آنک سے بھی پانی بہتا ہے جاری ہوتا ہے آئینہ واحد ہے آئینہ اس کی جمع ہے فا ام باجاست منہو سناتہ آشارتہ آئینہ پس بہن نکلے اس میں سے بارہ چشمیں قد بلا شبہ تحقیق آلیمہ آلیمہ جان لیا کلو اناسن کلو اناسن ہر قبیلے نے مشربہ ہم مشربہ ہم مشروب اپنا جگہ اپنی پانی پینے کی جگہ اپنی قد آلیمہ کلو اناسن مشربہ ہم پس ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی اپنا گھاٹ جو ہے وہ جان لیا کہ بارہ میں سے میرا کونسا ہے وَزَلَلْنَا زَلَلْنَا اللہ تو ان سے اس کا مانا کیا ہوتا ہے سایا کر دینا اور زَلَلْنَا سایا کیا ہم نے عَلَيْهِمْ عَلْغَمَامَا عَلْغَمَامَا کس کو کہتے ہیں بادل سفید بادل عبر کو اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایا کیا دیکھئے یہ ایک بات تھی یہ دوسری بات تھی یہ تیسری بات تھی وَعَنْدَلْنَا اور اتارا ہم نے عَلَيْهِمْ مَنَّ وَسْسَلْوَا ان کے اوپر مَنْ وَسْسَلْوَا من کس کو من تھا کہ وہ شہد جیسی دھنیے کے برابر جو ہے وہ ایک چیز جو شبنم کی مانت جو ہے وہ آسمان سے گرتی تھی درختوں پہ اور زمین پہ اکٹھی ہو جاتی تھی یہ شہد سے زیادہ مٹھی اور دوسرے زیادہ سفید ہوتی تھی اس کو لوگ جو وہ کٹھا کر لیتے اور کٹھا کر لیتے ہیں ایک اس پرندے کو جو پرندہ اڑتے تھے چھوٹے غالباً سرخی مائل پرندے آتے تھے اور وہ اس طرح تھے کہ وہ دائیں بائیں وہ ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے اور اس کے سلوہ کے دوسرے مانے جو ہیں وہ خیر خواہی بلائی کے بھی ہیں اور اتارا ہم نے ان کو پر من و سلوہ ہم نے ان کی خیر خواہی کی ہم نے ان کی بلائی کی ان پر احسان کیا چار کلو وہ کھائے گا تاکلو تم کھاؤ گے اور جب کلو کہا گیا تو یہ آ گیا اس میں عمر میں کھاؤ یہ والا جماع کی علامت کھاؤ من تیبات پاکیزہ ما رزقناکم جو رزق دیا نا کم رزق دیا ہم نے تم کو کھاؤ جو رزق روزی ہم نے دیا اس میں سے پاکیزہ چیز ہیں وما ظلمونہ اور نہیں نا یہاں پہ نفیہ لگا ہوا ہے ظلمونہ اور نہیں نقصان کیا نہیں ظلم کیا نہیں گھاٹا کیا کس کے ساتھ ہمارے ساتھ ولیکن اور لیکن کانو انفسہم یزلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں ویزا کی دلہم اسکنو اسکنو اور جب کہا گیا ان سے اسکنو ساکن کیا ہوتا ہے سکون کرو ٹھہرو جاؤ ہازہم اس بستی میں وَقُلُ مانگنا دعا مانگنا مغفرت مانگنا لیکن لگو مانگنا جاڑ دینا کہ مارے ایک گناہ جاڑ دے وَقُولُ حِتَّةٌ اور کہو حِتَّةٌ وَدْخُلُ بابا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سے سجدن سجدہ کرتے ہیں وہ یہاں پہ سجدہ کرتا ہے دیکھیں سجدہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا ہمارے نزدیک سجدہ کرنا وہ ہے جب ہم اپنا ماتھا جائے وہ زمین پہ رکھتے ہیں سجدہ کرنے کا مطلب جھکنا ہوتا ہے اور یہ جھکنا رکو کی حالت بھی ہوتی ہے جھکنا زمین کی اوپر سر رکھنا بھی ہوتا ہے اور جو بڑوں کی تعظیم کے لیے ہم سر جھکاتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے جو کہ منع ہے وَدْخُلُ الْبَابَ سُجدًا اور داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے نَغْفِرْ لَكُم لفظ کیا ہے غافرہ غافرہ کا مانا کیا ہوتا ہے بخش دینا نون اس سے پہلے لگا علاماتِ مزارے ہم نَغْفِرْ لَكُم لام کس کے لیے تعلیل کے لیے کم حاضر کی زمین لگی ہوئی ہے نَغْفِرْ لَكُم ہم بخش دیں گے تمہیں ہم بخش دیں گے تمہارے لیے قَتِيَاتِكُم قَتِيَاتِكُم خطائیں تمہاری لَغْشِن تمہاری سَنَزِيدُل سَنَزِيدُل اب دیکھئے اس میں بھی لفظ کیا ہے زید زید کا مطلب یہ زائد سے ہے زائد ان سے اس کا مانا مزید سین جو ہے وہ اگر مزارے سے پہلے آ جائے تو اس کا مانا ہوتا ہے انقریب فیوچر انقریب جلدی والا مستقبل قریب ہم جس کو کہتے ہیں اگر اس سے پہلے صوفہ آ جائے تو صوفہ کا مانا بھی انقریب ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑی سا باد ہوتا ہے انقریب ہم زیادہ دیں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والوں کو احسان کرنے والے کون ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ کے کہہوے پہ چلتے ہیں فَبَدَلَ اللَّذِينَ پس اب لفظ کیا ہے اس میں سے بدل پس بدل دیا ان لوگوں نے ظَلَمُ ظُلَمْ کیا مِنْهُمْ ان میں سے پس ان میں سے کچھ لوگوں نے ظُلَمْ کیا اور بدل ڈالا قولن اس بات کو غیر اللہ زی سوائے اس کے اس کے علاوہ کی دالا ہم جو کہا گیا ان سے پس ان میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کو جنہوں نے ظُلَمْ کیا جو ظَلَمْ تھے ان میں سے انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو بات ان سے کہی گئی تھی فَارْسَلْنَ پس ارسال کیا بیجا ہم نے عَلَيْهِمْ ان پر رِجْزًا رِجْزًا کہتے ہیں عذاب کو ایسا عذاب جسے گنہ آئے من السماء آسمان سے اب یہاں پہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائے گی کہ وہ کیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تاؤن کا تھا بدبو آتی تھی جسم میں سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اور کہا گیا کہ اس میں سے کوئی تقریباً چوبیس ہزار یا چونتیس ہزار ان کے افراد جائیں وہ مارے گئے اس عذاب سے فَارْسَلْنَ اَلَيْهُمْ رِجْزًا مانگا اس سے قومو ہو اس کی قوم نے پانی اَنِذْرِبْ بِعَسَاقَ الْحَجْرَ کہ مارو اپنا اصا اپنی لاتھی مارو پتھر کی اوپر پن باجہ ست پس بہ نکلے اس میں سے پھوٹ پڑے اس میں سے آسانات آسرات آئینہ بارہ چشمیں اس میں سے قَدْ عَلِمَكُلُّ اُنَاسِنْ مَشْرَبَهُمْ اور تحقیق بلا شبہ جان لیا ہر کسی نے اپنا پانی کا ٹکانہ اپنا گھاٹ جان لیا وَزَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَا اور ہم نے ان کے اوپر سایا کیا بادلوں کا وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے دیا اتارا ان کے اوپر منو سلوہ قُلُو مِنِتْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاقُمْ کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے روزیاں دی تمہیں وَمَازَلَمُونَ اور نہیں انہوں نے گھاٹا کیا ظلم کیا ہمارے ساتھ وَلَكِنْ قَانُوا اَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اور تھے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے وَإِذَا كِدَلْهُمْ اسْكُنُو اور جب ان سے کہا ٹھہرو سکونک کرو حاضح القریتِ اس بستی میں وَقُلُو مِنْحَا حَيْسُو شَيْتُمْ اور کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے وَقُولُو حِتَّةٌ اور کہو حِتَّةٌ بخش دے ہمیں گناہ جھاڑ دے ہمیں وَدْخُلُو الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہونا دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے اگر تم یہ کروگے نَغْفِرْ لَكُمْ ہم بخش دیں گے خطیاتِکم تمہاری خطائیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور انقریب ہم احسان کرنے والوں کو مُحسنین کو اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَلَمُ پَس ظُلَمْ کیا ان میں سے لوگوں نے منہم ان میں سے قَوْلًا اس بات میں غیر اللہذی وہ جو کہی گئی تھی ان سے فَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْزًا پَسْ بِجَا ہم نے ان کے اوپر عذاب مِنَ السَّمَاءِ آسْمَانِ سے بِمَا قَانُوا يَظْلِمُونَ بَسْبَبِ اس کے لئے کہ وہ ظلم کرتے تھے اب جب دیکھے جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ بات مزرد موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصائص اور اس کی صفات بیان کی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئیں اس کے بعد بات کا رخ جہاں سے جہاں وہ چھوڑا گیا تھا وہیں سے جہاں وہ دوبارہ جہاں وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہاں پہ شروع ہوا تھا کہ جہاں پہ وہ دریاز میں پھٹا اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور وہ آگے اکروس کر کے آگے وادیہ سینہ میں آگئے اور وادیہ سینہ میں آگے پھر جب ان میں سے دکھا دنیا میں پہلی جو مردم شماری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک پروپر دیکھئے جب وہ آگئے اب وہ ایک اجھڑ قوم تھی ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا اب وہ لاکھوں میں تھے کوئی دو چار نہیں تھے اب ان کا بندبس کرنا ان کو ایک ڈسیپلن میں لانا اور اس ڈسیپلن میں لانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو غلامی سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو ازادی جیسی نعمت دی ہے اور ان کو جہاں وہ ہدایت کا جہاں وہ ایک پہ ان کے لیے بنایا ہے کہ ہدایت جہاں وہ ان کے ذریعے ہوگی ان کو جہاں وہ سرداری دی ہے دنیا میں تو ان کو ایک ڈسیپلن سکھایا جانے کے لیے پہلی جہاں وہ ان سے مردم شماری کی گئی کیا کیا گیا کہ یہاں پہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ قبیلے ان کے بنا دیئے دس تھے حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے اور دو تھے اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے اب وہ بارہ قبیلے بنا دیئے اس میں سے ایک اب ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کر دیا کہ اللہ کے یہ پہغامات ہیں اللہ نے اس طرح دینا تو اس ڈسیپلن پر چلنا ہے دیکھئے اگر ہم کسی کے گروپ لیڈر نہیں بناتے کسی کو تو پھر ایک اجڑ قوم کی طرح سارے اپنا اپنے موں کی طرف جاؤ چلتے پڑیں گے تو پہلے ان کو ارگنائز کیا ان کو ڈسیپلن دیا اور ڈسیپلن دے کے بارہ قبیلے بنا دیئے اس میں سے پھر ان کے اوپر بھی نگرانی کے لیے جو بنی لاوی یہ ایک قبیلہ تھا جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت حرون علیہ السلام تھے حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اس کو ان کا بھی نگران مقرر کیا ان کے درمیان کواڈینیشن کے لیے جو ہے وہ رول جو ہے وہ بنی لاوی قبیلے کو دیا گیا تو بارہ قبیلے ہم نے اس میں سے بنا دیئے اس لیے بنا دیئے کہ ڈسیپلن ہوں ایک ان کو پتا ہو اور اس قبیلے کے طرف اپنے سردار کی اور ان کو سارے پیغامات مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ غلامی سے نکلے ہیں ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے تو اس لیے جو وہ ایک قبیلے بنا دیئے کہ سردیب ایک نظم و ضبط ان میں ڈکلیئر کر دیا گیا اب جو وہاں پہ آئے تو انہوں نے آگے سب سے پہلے تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ یہاں پہ تو پانی نہیں ہے اب ہمیں اس پانی کا کوئی بندبس کر کے دیا اگر ہم دیکھیں تو یہی آیتِ قریمہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیجئے آیت نمبر پچپن سے آنورڈ طرف وہی کی کہ یہ احسان کیا ان کی اوپر کہ اپنا مارو اپنا اصا مارو آپ نے اس پتھر پہ اصا مارا اپنا لاتھی ماری اس میں سے بارہ چشمیں بیا نکلے اب دیکھیں بارہ ہی کیوں نکلے اس لیے کہ وہ بارہ کبیلے تھے اللہ کو اس بنی اسرائی کی مزاج قوم کے مزاج کا پتا تھا کہ یہ آپس میں لڑیں گے اب چلچلاتی دوپ ہو سہرہ ہو پانی اگر صرف ایک جگہ سے آ رہا ہو تو ہر بندہ اس میں جائے گا اور اس میں مرے گا پہلے ان کو ڈسپلن کیوں کیا کہ ان کا سردار اس میں سے ذمہ دار ہوگا کہ ان کو پروپر طریقے سے مینج کرے تو بارہ چشمیں کے کل کوئی آپس میں نہ لڑ مریں ان میں چونکہ پانی ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر جنگیں ہوتی ہیں تو اس لیے بارہ ہی چشمیں اس میں سے جاری کر دیئے اور اس کے بعد پھر جب اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹے تو ہر بندے نے اپنا ایک جو ہے وہ ڈھونڈ لیا اب دیکھئے یہی یہ مجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً صورہ دیبیہ کی موقع کی اوپر پانی ختم ہو گیا اب اس وقت بھی لوگ پانی 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 کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمایا اپنا ہاتھ کیا دستے مبارک کیا کہ اس کی اوپر جو مشکیزے میں سے چند کترے پانی کی ہیں وہ میرے ہاتھ پر ڈال گئے نمبر ایک تو تو اس میں محسج یہ تھا کہ جب تم اکترے جی جان کا آخری کترہ بہا نہیں دیتے لگا نہیں دیتے تمہیں اللہ سکسس نہیں دیتا تو جب آخری کترے بہا ہے تو آپ کی پانیوں گوئیوں سے پانچ چش میں بہنے کریں یقین کیجئے کہ پندرہ سو سے زائد نفری تھی اس وقت آپ کے ساتھ ان سب نے تمام جانروں نے اونٹھوں نے بیلوں نے ہر چیز نے اس سے پانی سیر ہو کے پی اور پانی بھر بھی لیا تو یہ موجزات ہیں جو اللہ تبارکہ تعالی اپنے انبیاء اکرام کو دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی ان کو موجزہ دیا ان کو وہی کی کہ اپنی لاتھی مارو لاتھی ماری بارہ چش میں نکل آئے اور ان میں سے پانی کر دیا جب پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر انہیں کہا یہ تو چنچلاتی دھوب ہے یہاں پہ ہم تو اس دھوب میں کیسے رہیں وہ سہرہ تھا اس سہرہ میں رہنے کے لیے پھر اللہ تبارکہ تعالی ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایا کر دیا ایک عبر سطح ایک بادل تھا جس طرح وہ قوم چلتی اس کے اوپر اوپر رہتا ہو اور جیسے ہیٹ زیادہ بڑھتی ان کے اوپر ہو جاتا ہے موسم ٹھیک ہو جاتا وہ سائٹ پر ہو جاتا ہے تو اس بارش سے بچانے کے لیے یہ اللہ تبارکہ تعالی کہ احسان کے ان کے اوپر جو ہے وہ بادلوں کا سایا کر دیا اب جب بادلوں کا سایا ہو گیا پانی پینے کو مل گیا اب اسی طرح وہ یہاں پہ نہیں بتا گیا کہ ان کو رات کو جب در لگتا تھا اندھیرہ ہوتا تھا تو ان کے لیے ایک روشنی کا منار بھی کھڑا ہو گیا اس کے بعد ان کی بات آ گئی وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کی فکر ستانے لگی تو اللہ تبارکہ تعالی سے جو ہے وہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارکہ تعالی نے ان کو من و سلوہ سے نواز دی وہ ایسی شہ سے زیادہ میٹھی دوسر زیادہ سفیاد کہ وہ رات کو سبا فجر ہونے تک سورے نکلنے تک وہ آسمان کے اُسرتی رہتی تھی وہ اس کو کٹھا کرتے تھے کٹھا کرنے کے بعد اس کی روٹیاں پکاتے تھے اس سے ویسے بھی کھا لے تھے کہتے ہیں شہ سے زیادہ یہ وہ میٹھی اتنی شیری چیز تھی بادرختوں پہ آگے جو ہے وہ اتر جاتی زمین پہ آ جاتی یہ سارے کٹھے کٹھے روٹیاں پکاتے اور ان کے کھانے کے لئے بند بس کر دیا اور اس کے علاوہ سلوہ وہ بٹیر جیسا ایک پرندہ ہوتا تھا اور وہ پرندے اتنے آتے کہ ایک سائٹ جس موندے کی طرف سے آتے ہیں ان کے دائیں میں اتنے کے ہاتھ بھلگاؤ اور پکڑ لو یہ ان کے گوشت کی ضروریہ توری کرنے کے لئے تھا صرف ان کو کہا گیا گیا تھا کہ یہ لو تمہارے لئے کھانے کا بند بس ہو گیا تو ہر وسیلے کی اوپر ہر چیز کی ریسورس کی اوپر ہر کسی کا نام لکھ دیا بگاڑ اس لیے ہوتا ہے جب میں اپنا حصے کے ساتھ کسی دوسرے کے حصے کے اوپر نظر کرتا ہوں جب میں کسی دوسرے کا حصہ بھی اپنے لئے چاہتا ہوں تو تب بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرین فساد تب ہی آتا ہے اگر میرے دل سے یہ ختم ہو جائے کہ جو میرا حصہ ہے وہ میرا ہے اور میں دوسرے کے اوپر نظر نہ رکھوں تو یہ دنیا میں سکون ہو جائے تو یہاں پہ بھی ان سے بگاڑ کاؤں سے شروع ہوا جب انہوں نے کہا کہ یہ اترتا ہے سارا تو کیوں نہ ہم اس میں سے زخیرہ کر لیں اور جب یہ زخیرہ کرنے لگے تو تب ان کے اوپر جائے کہا کیا گیا کھاؤ اس میں سے جو پاکیزات اس کا ایک مفروم تو یہی ہے جو یہ ہم نے دیا ہے اور دوسرا مفروم یہ ہے جس بستی میں ان کو آگے بھیجا جا رہا تھا وہاں پہ جو ہے وہ پاکیزات جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ہم نے تمہیں دیاں کھائیں لیکن وہ انہوں نے نہیں مانے تو کیا کہا اب یہ سارا کچھ کر کے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا آج بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں آج بھی ہم اللہ کے سامنے اس کے دین میں کچھ شامل کر دیتے ہیں نکال لیتے ہیں اللہ کے کہہ راستے پر نہیں چلتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں شرک کرنے لگ بڑھتے ہیں اللہ کا کیا بگاڑ لیتے ہیں اللہ کا تو کچھ نہیں اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑ سکتا بگاڑیں گے تو کس کا بگاڑیں گے ہم اپنا آپ گھر بگاڑیں گے کل کوئی حساب ہمیں جا کے دینا ہے اس لقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے سامنے یہ کام کیوں کیا اللہ کے سامنے اس شرک کو تم نے کیوں کھڑا کیا تو یہاں پہ بھی یہ کہا گیا وَمَا ظَلَمُونَ اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے ہمارے لیے ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُواَن فُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اور وہ تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے گا جو بھی گلت کام کرے گا اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر وہ کہے گا کہ یہ میں کام کر کے تو اللہ کے سامنے کھڑا کر دوں میں کسی اور کے آگے ہاتھ پہ لانا شروع کر دوں اور کہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ میرا رہزت دینے والا ہے یہ میرا داتا ہے یہ میری جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے تو میں اللہ کا پہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں اپنی اوپر جو ہے اپنی جان کے جان کو جو ہے وہ حضار میں گاڑوں گا اور یہ باتیں تب کہی گئی ہیں جب یہ کام ہوا ہے وَإِذَا كِيدَ الْحَمَسْكُنُوا حَذِهِ الْقَرِيَةِ اور کہا گیا کہ جاؤ اس بستی میں رہو اس بستی میں وَقُلُو مِنْحَا حَيْسُ شَيْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہتے ہو دیکھیں یہاں پہ اب وہ بات آگئی کہ اس بستی کی اب ان کو اکسبداری کی دی گئی کہا گیا کہ یہ عریخہ نام کی بستی فلسطین کا بستہ اور یہ پہلی جو ہے ان کے لئے حکمرانی کا چسکہ تھا حکمرانی تھی ان کے لئے جب سے مصر کی غلامی سے نکلے تھے فراؤن کی غلامی سے اتنے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ جو ہے وہ ناصرمانیہ کی تھی کہ ان کو سزا کے طور پر کہا گیا تھا کہ چالیس سال تک تم اسی سہرہ میں پھر سے رہو گے اور چالیس سال تک وہ اسی پہاڑ کے اردگر جو ہے وہ چکر کاٹتے رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں کہ باہر کہاں جانا ہے یہ سزا کے طور پر کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا چالیس سال تک رہیں گے اور جب تک ان کی یہ بڑی پوری پوجہ وہ ختم نہیں ہو جائے گی تب تک یہ اس سہرہ سے نہیں نکلتے ہیں اور پھر اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام بھی اس دنیا سے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد حضرت یوشہ بن نون کی قیادت میں یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت میں لی ہے تب ان کو کہا گیا کہ اس بستی میں جاؤ اب جب جاؤ تو جاتے ہوئے جو تمہیں وہاں سے ملے وہ تم کھا لینا وَقُولُوا حِتَّةٌ اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا بخشش مانگتے ہوئے جانا کہ ہمارے گناہ جاڑ دے وہ لیکن اب یہ قوم یہ قوم نکلی ہے وہاں سے اور انہوں نے اس لفظ کو جہاں وہ بدل دیا حِتَّةٌ کی بجائے چونکہ یہاں پہ کوئی لفظ لکھا نہیں قرآن پاک میں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی بجائے پہ انہوں نے حِتَّةٌ کر دیا اور اس کا معنی تھا گندم کنک روٹی اور انہوں نے جہاں وہ اس کے نعرے لگاتے ہوئے اور جب یہ اس بستی میں گئے ہیں تو کہا جاتا ہے روایت میں آتا کہ اس بستی والوں کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا ان کی عورتوں کے ساتھ جہاں وہ بہت زیادہ ظلم کیا اور ان کی فصلوں کو اجار کے رکھ دیا اور جو تباہی بچا سکتے تھے وہاں پہ انہوں نے مچائی تو ان سے کہا تو یہ گیا تھا کہ جاؤ وہاں پہ اس بستی میں رہو اور جہاں سے تمہارا دل کھائے وَقُولُوا حِتَّةٌ اور حِتَّةٌ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تم جانا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تاکہ جب کوئی فاتح کسی جگہ پہ جاتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نارے لگاتا وہ رونتا چلا جاتا ہے تمہیں جب جانا ہے تو تمہیں عدب و احترام کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں ہے کہ سعیدے کے بال گر کے تم نے جہاں وہ رگڑتے ہوئے جانا ہے نہیں عدب و احترام کے ساتھ جانا ہے آپ دیکھئے جب مکہ فتح ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں آپ کا سر اس حد تک جھکا ہوا تھا اللہ کے حضور کہ آپ کا اونڈ کے ایک جاوے سے جہاں وہ سر بار بار ٹکرا رہا تھا اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا بیان کر رہے تھے تو یہاں بھی گیا کہ جب تم جاؤ تو احترام کے ساتھ جانا یہ نہیں کرنا جا کے کہ جاتے ہی تم جہاں وہ سبستیوں کو اجار دو اور تم اپنے آپ کو ظالم دیکھئے کہاں ظلمت کی چکی میں پس رہی تھی قوم کہاں اللہ کے اتنے انعامات کے ساتھ آئے گیا اور پھر ان کو ایک راستہ ایک ہدایت ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے اگر تم یہ کروگے اگر تم وہ بستی میں جاؤ تمہارا جل کرے جہاں سے مرری کھاؤ پی ہو اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا اور جھکتے ہوئے جانا اگر تم یہ کروگے تو اس سے پہلے جتنی تم نے خطائیں کی ہیں ناکفر اللہ تم خطے یاتے کم ہم تمہاری خطائیں معاف کریں ہم انہیں بخش دیں گے اور محسن کیا ہوتا ہے لیکن ایک کام ہوتا ہے کہ کام جس طرح کہا گیا کر لینا ایک کام ہوتا ہے دل سے چاہ سے اس کو کرنا ایک میں وضو کرنے کیوں میں فٹا فٹ کیا اور کر کے وضو کر کے آیا اور نماز پڑھ لی ایک ہے کہ جس نے نہایت اچھے طریقے سے وضو کیا اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق کلمات ادا کیے اس کے بعد تحیت الوضو پڑے اس کے بعد مسجد میں آیا تحیت المسجد پڑا اور اتقاف کی نیے سے وہاں بیٹھ گیا جب تحیت المسجد پڑا اور پھر انتہائی سلیکے کے ساتھ نماز ادا کی اور اس نماز کے بعد اس کی اوپر عمل کیا ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز کو اس کی روح کے مطابق پڑھنا ہے یہ ہے وہ محسن طریقہ اچھا طریقہ کہ ہمیں کہا تو جاتا ہے ہمیں کہا گیا زکاة دو ہم زکاة دیتے ہیں لیکن ہم زکاة کیسے طرح دیتے ہیں ہم تو کسی کی جب تک اس کے اوپر احسان نہ کر لیں تب تک ہم پوری دنیا میں اپنا جنڈورہ نہ پیٹ لیں تب تک ہمارا نام نہیں ہماری سالی ہوتی ساتھ ہو گیا ہے دائیں آج سے دو بھائیں آج کو بتا نہ چلے ہم صدقات دیتے ہیں ہم خیرات دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں ہم تو جوہ وہ چونک میں اشتہار لگانا پسند کرتے ہیں ہم کسی کو دیتے بھی ہیں تو پھر جوہ وہ اس طرح دیتے ہیں تو یہ ہے محسن کی محسن کی تاریخ کہ جو جس کام کو کہا گیا ہے کہ یہی کام جب تمہیں کہے گئے ہیں ان کاموں کو انتہائی احسن طریقے کے ساتھ بجالا اور جو یہ ایسے کریں گے ہم ان کو بہت زیادہ دیں فَبَدَلَ اللَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْ هُمْ قَوْلَنْ غَيْرَ اللَّذِينَ پس بدل دالا ان لوگوں نے جو تھے اب اس کی وجہ ہے ان کو جاہے وہ اس وقت روٹی ستائی ان کو گندم ستائی ان کو وہ ساری بستیاں کی جو خواتین ستائی انہوں نے وہ الفارس کو بدل دیا اب یہ حد ہوتی ہے تمہیں اس غلامی کی زندگی سے جہاں تم بگار کاٹ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احسانات کے بعد تمہیں حکمرانی نصیب فرمائی ہے اور جب تم حکمران بن گئے ہو تو کہا تم سے کیا گیا تھا کہ عضو احترام سے جانا اور بجائے جھکے جاتے ہوئے بجائے سجدہ کرتے ہوئے وہ شورو ہوگا اور حاوکار کے ساتھ جو وہ وہاں پہ گئے اور جاتے ہیں انہوں نے اس بسیوں کو جارنا شروع کر دیا ان کی خواتین کی عزت لوٹی شروع کر دی تو جب یہ سب کچھ ہوا فَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رَجْزَن فَرَمْ نے ان کی اس نافرمانی کے اوپر ان کی اوپر عذاب دیتا رجزن من السمائے اب یہاں پہ کون سا عذاب تھا یہاں پہ تصریحاں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے قرآن پاک میں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تاؤن کا رجزن کرجز کہتے ہیں وہ عذاب جس میں سے بندے کو گھن آنی شروع ہو جاتی ہے کہ تاؤن کا عذاب تھا کچھ چوبیس ہزار کے چونتیس ہزار بنی اس عذاب میں مارے جائے تھے کہ وہ گلٹیاں نکلتی دی مرتے تھے جسم سے بو آنی شروع ہو جاتی تھی اور یہ وہی عذاب ہے ابو اللہب کو بھی ہوا تھا ابو اللہب کو بھی جب یہ عذاب ہوا تھا اس کے اپنے جن مال پہ جس بچوں پہ جس سب کے اوپر وہ مان کیا کرتا تھا انہوں نے جہاں وہ اس کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا اور جب وہ مر گیا اس کی جسم میں سے بو آنے لگی تو لوگوں نے شرم دروائی اس کے بچوں کو اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی آگے سے حبشی غلام لیے اور انہوں نے دنڈوں سے اس کو جہاں ایک گڑا کھودا اور اس میں پھینک دیا یہ وہ عذاب ہوتا ہے جو گھن والا عذاب ہوتا ہے جس سے لوگ نفرت کھاتے ہیں ہم نے ان کی اوپر آسمان سے عذاب بیجا بیما کانو یا سلمون بستبہ بستگوزنم یہ اسی بات یہ چلتی جا رہی ہے آگے یہ بنی اسرائیل کی باتیں ہیں اور اسی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارکہ تعالیٰ نے کتنے احسان آ دی دیکھیں ہمارے اوپر کتنے احسان آ دی کبھی ہم نے سوچا ہے ہمیں وہ کام جو ہم نے پچھلی آدھ کے امام میں پڑھے گا جو انبیاء کرام کے کرنے کے تھے وہ ہمارے لئے اللہ نے دیئے گھنے کتنی ہمارے لئے اللہ تبارکہ تعالیٰ نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے اللہ کیا حدیث ہے کہ ایری جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اور سنتیں کیا ہیں چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جوتا پہنے پہلے دھائیں پہنے لو اتارنا ہے بھائیں اتار دو یا سنت سمجھ کے کر لو مسجد میں داخل ہونا ہے دھائیں پہلے لے جو نکلتے ہوئے بھائیں پاؤں لے باتروم میں جانا ہے بھائیں پہلے لے جو دعا مانگ لو جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے جب باہر نکلنا ہے دھائیں پہلے نکال لو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں نوازنے کے لئے دی گئے ہیں ہم ان کی پروائی نہیں کرتے ہیں ہم ان کو جب کہا گیا کہ سلام کرو جس نے اے آکے صرف السلام علیکم کہا اس کو ایک پہاڑ کے برابر سواب ملا جس نے وہ رحمت اللہ کہا اس کو دو پہاڑ کے برابر کہا جس نے وہ برکات ہو کا ستین کے برابر ملا ہم کیوں جو ہے وہ ہیلو ہائی سے کام چلاتے ہیں کیوں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں دی ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں کیوں امت محمدیہ سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کو نوازنا چاہتا تھا اتنا ہمیں نوازنا چاہتا ہے قرآن پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رکھتے ہیں بچال میری محطت سے دے رزاک اللہ کہہ سبحانہ اللہ وآبت ہم دے رسول اللہ علیہ اللہ لتاستر اتاستر 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 اے